السلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے آپ سب کا ٹھیک جاگ ہے خیریت سے ہم بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ تو ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو جناب اور آج ہم پھر سے فشنگ کرنے آئے ایک نئے سپورٹ پر اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی حسن اور زفر بھائی اس کا دوست پرانی ٹیم ہے پرانی ٹیم ہے اور آج نئی جگہ پر آئے ہیں فشنگ کے لیے اور نئی چیزوں کے ساتھ آئے ہم نے یہ آن لائن منگایا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں آن لائن منگایا ہے اسی لئے کہ بہت سی اس مائٹ میں یہ دیکھیں آپ بہت کچھ ہے یہ سارا کچھ فشنگ کے لیے ہم نے منگایا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کیا کیا ہے دیر لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہم چیزیں چینج کر رہے ہیں بار بار سے سیکھ رہے ہیں اور میں ویسے دو گھنٹے سے لگا ہوں یہ دونوں ابھی آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ہوکس بہت سارا سامان مانگایا ہے ایک ہی ڈبے میں ہے تو بہت کچھ ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا پہلے تو آم سے گم ہو جاتی تھی چھوٹی بار بار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی ان میں سے کوئی ایک لگاتے ہیں اور چینج کی ہیں ہم نے تین چار پہلے تو ایک بھی فش نہیں آیا اور ابھی پھر سے ٹرائی کرتے ہیں ہم چینج کرتے ہیں اس کو پھر بھائی بول رہے ہیں یہ والا ٹرائی کرنے تو یہ ہی کرتے ہیں ان کی فرمائش پہ یہ ہے کیڑا ہے چمکدار کیڑا ہے اس کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ ہے یہ اس کے اندر اتنا سا جائے گا اسے جو یہ نیچے جائے گا بسم اللہ جب وہ ٹرائی کرتے ہیں بانتا ہوں ہے ٹ رائی کریں اللہ jdہ ابھی بس ہی ہے نہیں ہے سیدھا ہونا سیدھا ہے اور کنی زیدھا ہوگا بالکل سیدھا ہے جیتنا ہے اس سے زیادہ سیدھا کریں چلو پھینکو آپ جاک اس کو اور یہ دیکھیں پتھروں پہ مار مار کے اس کا رنگ ہی اڑا دی ہے زفر بھائی نے چلو جی تو پہلا شارٹ ہم زفر بھائی سے ٹرائی کراتے ہیں پہلا شارٹ چلا گیا جی پانی میں زفر صاحب نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے نہیں کوئی بتا نہیں ہے پڑھی میں بسم اللہ کر رہا ہے انہاں مچی حرام ہو جائی ہے ابھی اسن یہی بات بتا رہا تھا کہ اگر شکار کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ حرام ہو جاتا ہے یا کچھ تو میں نے کبھی نہیں پہلے سنا دائی تھی تو ابھی ہم جب بھی پانی میں ٹھا رہے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں بعد میں جا گے انٹرنیٹ پہ چیک کریں گے یہ چیز کیا ہے مطلب ہے یہ بھولا تھا تھا فیش پکڑھنے سے پہلے اس کو باہر شکار کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ حلال ہوگا نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا تو مجھے کنفرمیشن نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ پہ بات پہ چیک کریں گے اس بارے میں کیا ہوتا ہے یار ایک انٹریسٹنگ بات شیر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں پھول کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بوٹی ہے یہاں کی جیسے ہمارے پاکستان میں کشمیر میں انڈیا میں آگے پیچھے جو فارق جگہ ہوتی ہے ان پہ نا وہ گندی سی بوٹی نکلاتی ہے عجیب سی گھاس نکلاتی ہے گندی گندی سی جس کے ساتھ الیرجی بھی ہو جاتی ہے مگر عجیب بات ہے گورو کی بوٹی بھی دیکھو کتنی مطلب فریش ہے پھولو والی بوٹی ہے گورو کی بوٹی ہے بھائی یہ بھی پھول والی نکلتی ہے مطلب یہ رف اریا سائیڈ اریا ہے گندہ اریا اس میں یہ جڑی بوٹی نکلی ہوئی ہے ساری اور یہ ساری پھول والی ہے مطلب یہ میرا کہنے کا یہ ہے کہ گورو کی جہاناں گندی جگہ ہے وہاں پہ بھی اگر کوئی بوٹی نکلی ہے گندی گھاس نکلی ہے تو وہ بھی پھول والی ہے تو کیا لوجیک ہے اس کے پیچھے آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ہماری بوٹی والی اور بیکٹیریہ زیراسیم والی تو ان کی بوٹی پھولوں والی یہ کیا مطلب اس میں کیا ہے وجہ کیا ہے یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے مجھے بتائیں آپ کمنٹ میں یہ دیکھیں یہ اس بوٹی کے پھول ہے یہ آپ مجھے نیچے بتائیں کمنٹ میں کیا وجہ ہے اتنے پیارے بھول واو یہ جب آسان صاحب آپ پھینکنے لگے ہیں ان کے ہاتھ میں آئی تھی پچھلی دفعہ تاب سے یہ جو ہے نا گرو بنے ہوئے ہیں تاب سے یہ آپ کو گرو سانتے ہیں بڑی بات یہ ہے میں تو بڑی بڑی پکٹا رہتا ہوں ان کو میں بولا آج میں ان کو مچھی پکڑا ہوں مچھی پکڑا ہے وہ ایک بار آگیا بس گلتی سے گیر کے میں نے لائی تھی اور پکڑ لی اور ابھی یہ گرو بن گیا دیکھیں جی آج کیوں نہیں پھر گیر رہا تو اس کے بعد کیوں نہیں پکڑی ہے یہ چھ دن کے یہ دونوں بندے بھائی چھ دن سے ٹرائے کر رہے ہیں چھ دن کے ٹرپے گئے ہیں یہ ایک اور ان کا دوست یہ اور ایک ان کا تیسرا دوست ہے عمر تینوں گے ہوئے تھے اردینیس بیلجن کی ایک سائیڈ پہ جگہ ہے جنگل میں کیمپنگ کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ فیشنگ کرتے ہیں اور آٹھ دنوں میں چھ دنوں میں ان کے پاس ایک بھی فیشنی آئی اور بور رہے تھے سامنے پانی میں ایسے نا پانی میں جا رہی تھی ہے نا کیا تھا پانی میں جا رہی تھی تو بور رہے پانی میں سامنے جا رہی ہیں کہ پھر بھی ان سے پکڑی نہیں گئی ہے اور یہ آلات ہے ان کے اور اب ہی گرو بنے ہوئے دیکھے ہیں پکڑی دویا نا بھول جا بھول جا بھول جا بار بار نہیں دال پھلکا ہوتا بیٹا لگا رو اب تو کافی دے سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کوئی فیشنی آرہی ہے اب ہی ہم سمجھ رہے ہیں کوئی جگہ چینج کر رہے ہیں دو بار جگہ تین بار چینج کی ہے لوکیشن یہ کافی اچھی ہے یہ سامنے ہسپیٹل ہے وہ سپیٹل کے سامنے بورٹس کھڑی ہیں اور وہاں پہ ہم آلاو ہے فیشنگ کرنا اس لئے ہم کہا رہے تھے تو ابھی جگہ چینج کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کچھ برکت ہوتی ہے تو میں جا رہا ہوں جناب سائیکل پہ جگہ چینج کرنے کے لئے اور میرا بھائی اور اس کا دوست گاڑی وہ کھڑی ہے اس پہ میں سائیکل پہ آیا تھا اس لئے سائیکل پہ جاؤں گا جگہ چینج کروں گا اور یہ گاڑی پہ آئیں گے دونوں تو سائیکل کا اپنا ہی مازہ ہے شہر میں تو ابھی جگہ چینج کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں سائیکل پہلے سائیکل دیکھئے وہاں آگے تھا یہ دیکھوچی ہم گاڑی پہ آئیں یہ بندہ بہت سٹرگل کرتا ہے یوٹیوب کی لائف سائیکل پہ آئی ہے میں سٹرگل نہیں کرتا ہوں میں لائف انجوئے کرتا ہوں سٹرگل پہ ہے ہم گاڑی کے ساتھ آئے ہم آنے لائف کو انجوئے کرتا ہے یہ دیکھیں سٹرگل نہیں ہوتی ہے اور یہ یوٹیوب کیلئے سٹرگل نہیں ہے پھر کیا ہے کس پگلنے کیلئے سٹرگل یہ اپنا شوق ہے میرا اپنا شوق ہے یوٹیوب کیلئے سٹرگل نہیں ہے یہ اور بیٹری ایکسٹر لائی ہیں چارج آپ کا ختم ہونے لگا ہے ہاں وہ اتر پڑی ہے ہم نے نئی لور لگائی ہے اس سے پھر کچھ نہیں ہوا ان کو پتہ ہی کیا بولتے ہیں یہ فلوٹی لورن ہے لورن لورس لورس عجیب سا نام ہے ان کو لورس بولتے ہیں اور آگے ان کے اپنے نام بھی ہوتے ہیں یہ فلوٹی ہے فلوٹی ہے سپرنٹر پتہ نہیں کیا سپرنٹر اور عجیب نام ہے تو لور لورس 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 اور ان میں بہت سی چیزیں اب یہ فلوٹی ہے فلوٹی ہے فلوٹی دیکھیں جی اس کی چار ٹنگیں دو ٹنگیں دو ٹنگیں تین تین کانٹے لگیں ابھی فلوٹی سے ٹرائی کرتے ہیں کیا بانتا ہے جگہ ہم نے چینج کی ہے جتان سے بھائی جان فلوٹی پہلے گھٹکی ہے فلوٹی نے نے نکلی ہے نے نگلی نہیں ہے تیڑا ہوا ہے کچھ ایک منٹ ایک تو یہ بڑی مصبت ہے یار ایک بلٹا ہو گیا اس کا واپسین کرو یہ کرو اس کو پہرائی تھی ایسے کرو چل بانتا ہے فلوٹی عزت کا مملہ ہے ایک آدھی فش تو آ جانی چاہیے کیا لگتا ہے آئے گی موسکلی لگ رہا ہے بسم اللہ بھائی جان دیان سے ایک فلوٹی اڑتی بھی ہے یہ فلوٹی اوپر ہی ہے تو فلوٹی کیا ہے یا فلوٹ جو کرتی ہے اچھا یہ تو پانی کے اوپر یا اندر نہیں گئی ہے یہ فلوٹی مین کیا ہوتا ہے جی اوپر ہے فلوٹ کرنا فلوٹ کرنا فلوٹ کرنا کافی دیر ہوگی ہے پکڑتے پکڑتے ہمیں کچھ پکڑتے پکڑتے ہیں کچھ پکڑا ہی نہیں پکڑتے پکڑتے کی کوشش کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی ہے پکڑتے 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 ہیں ویسے تو میں بڑا صبر والا بندہ ہوں مگر اس معاملے میں مجھے صبر نہیں ہوتا کچھ پکڑتے کچھ پکڑتے ہیں دیکھیں ابھی مجھے لگا آگی ہے ہے اس کے فائنل پر پانچی ہے جگہ سے ہی نہیں ہے یا اصل میں فیشیز کی جو کسمیں ہوتی ہیں کوئی ہنٹر ہوتی ہے کوئی ہنٹر ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے ہنٹر فیش کے لیے ہم ڈال رہے ہیں یہ چیزیں مگر لگتا ہے اس میں نہیں ہے تو میں بتا رہا تھا کہ میں ویسے بڑا سبر والا بن رہا ہوں مگر اس بارے میں سبر نہیں ہو رہا کہ کب فیش آج ہے کانٹے میں اور یہ فیشنگ ایسا کام ہے اس کے لیے بڑا سبر چاہیے بڑا پیشنٹ چاہیے اس میں چار چار پانچ پانچ چھے گھنٹے لوگ پورا پورا تین بھی لگا تھے تو نہیں آتی ہے اور ہم تو ویسے بھی نئے بندے ہیں ہم نے بس ایک ہی پکڑی ہے سیکھ رہے ہیں ابھی تو کیا لگتا ہے مشکلی لگ رہا آپ میں ٹرائی کروں کیا بتا آج ہی لے آپ کا مشکلی لگتا ہے اس کو لگتا ہے یہ ہی پکڑے گا بس ہاہ ی جوا فکڑے کیا kept ہاہ склад کرنے میں نے بکڑیا رب کے بڑیا ہے ہاتھوں میں تو میری تھی نا ہاتھوں میں تو ہمارا بھی کیمرہ گر گیا جو جائے گا ہاہ اب آج ہے اگہ دور ہی نہیں جاتے چ secretly ایک нам ہو ہہاں یاہیئی ہاہہہہہہہہہہہہہ ہر ہاہہ آہ شیٹ نہیں ہے جب آپ کو آئی ہاتھ کرنے کیا آگئی آپ بول میں نے بول دا ہے کہ آئی ہی آگئی ہے مدار مدار میں آگئی ہے مغیر مارو اس کو پھلے ختم کرو اس کا ایک اسہ اشتہ نہ مارو پکڑو کھئی ایک مان بڑی پیاری ہے یہ وقت یہ پرچ ہے پرچ حسن یہ دیکھ محسند بھائی نے ابھی پکڑ دیا آج کے بعد ختم ختم غرور ختم غرور میرا ختم چلو اس کو مارو ختم کرو اس کا قصہ سر پہ مارنا پڑتا ہے اس کے مو سے نکال دے اس دیان سے اس کے دانت بھی ہوتے ہیں پلاس سے پلاس سے نکالنا ہے یہ مارتی بھی ہوتی ہے ایک دم سے شاٹ میں میں دیکھا ایسا آئی اور پیکن گے اور پیکن گے دفرا کامرا 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 میرے پی یہ ہوگی 20 سنتی میٹر مویسے محسن بھائی نے کہا اس بار مچلی تو لے کے گھر جا میں تو بہت خوش ہوا مچلی دیکھ کے میرے دل اس طرح خوش ہوا بہت خوش ہوا پیئے دے رہے ہیں اس کو لیٹس گو مین فائنلی برو یہ میری بات سنی ہے آپ نے یہ گریوالا لگا ہے گرو پھر گرو ہی ہوتا ہے جو بھی بات کر لو یہ کیا سین ہے رڈ رڈ کیوں ہے یہ میٹر نہیں ہے یہاں دیکھتے ہیں کوئی چیز دو اس کو پیلا سایز لیں وہ پامگامہ سٹار مارو اس کو پرے ای پامگامہ سٹار مزایا بھائی 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 دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے آج آج امید بالکل نہیں تھی زیرو امید تھی کہ اتنی دیر سے لگے تھے آگر پہ آئی ہے تو تو شادی میں خوش نہیں ہوتی جتنی مچھیں پکڑ پہ خوشی ہو رہی ہے یہ دونوں اس کو مارنا چاہیے پہلے ہک نکالو پہلے ہک نکالو پھر اس کو مار دو یہاں پہ مار دے نا تھوڑ دیر پھینکو آدھا گھنٹا مجھے تار ازاد کر دے 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 میں اول ٹرائی کروں اس کو خلاس کرو زک بھی لائے میں ہاں زفر بھائی کیسا فیل ہو رہا مچھی پکڑ کے آج بہت اچھا فیل ہو رہا دیکھ نا پیاری ہے دیکھ چومی دے دو چومی نہیں دوں گا گندہ ہوا ہے توڑا ریڈ بلاک اور گرین اور وائٹ نیچے سے ابھی بھی زندہ ہے اس کو مارا نہیں اپنے سیور ادھر مار ادھر مار اوپر یہ پتہ نہیں ویڈیو میں ڈالیں گے جا نہیں ہم نہیں 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 ختم ختم خوڑا بہت ہوگا مار جائے گی رکھ دو موسم کیسا فیل ہو رہا ہے دل گاڑن گاڑ ہوا دل باگیچا باگیچا ہو گیا ہے پہلے آپ کے چانس تو مجھے بہت کم لگ رہے تھے آج آج میرا موڈ بھی نہیں تھا خاص ویڈیو بھی بنانے کا دل ایسا ہی بول رہا تھا نہیں پتہ نہیں دیکھ لیں مگر دل کی نہ سنا کریں کبھی کبھی کوشش کرتے رہنے سے آ جاتی ہے میں نے مشروع آپ کو دیا یہ والی لگائیں گری کلر والی میں آئے گا اور یہ ہم نے پچھلی بار زفر بھائی کو زبان دی تھی آپ جو پکڑیں گے وہ آپ کے دے گے اور یہ آج ہمارے زفر بھائی کے پیٹ میں جائے گی ماشااللہ ابھی سے ہی وہ پیٹ ہے جگہ بنا رہا ہے جگہ بنا رہا ہے میں نے کھانا نہیں کہا بھوٹ آیا تھا دو تین دن سے بھوکا ہے سمیسے بہت سائن سے کھانا چھوڑا ہوا تھا جب سیاسا نے وہ فش پکڑیا جب مجھے جلس ہوا ہے ابھی تک میں نے کھانا نہیں کہا اور مزی کی بات یہ آٹھ دن بتایا میں نے آپ کو ادھر گئے ہوئے تھے بڑی دور آردینیس بہت دور ہے دریاں نیچر وہاں سامنے فش گھومتی ہیں وہاں بھی نہیں پکڑ پائے آٹھ دن اور کال پرسو واپس آئے اور یہ آج ان کو پکڑ کے دے دیا کیا بھولتیوں اس بارے میں؟ بھائی ٹپ میں نے دیا گھریور لگا ہے اسی بار لگائی اسی بار پکڑ لیا آپ نے جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک فش ہم نے پکڑ لیا ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ہو گیا اور دوسری فش نہیں آئی ہے تو ابھی ہم ہمارے ساتھ جو زفر بھائی ہیں ان کو گھر چھوڑنا ہے اور ہوا آج کافی تیز ہے مجھے لگتا ہے ہوا ساف نہیں آ رہی ہوگی تو سوری فر بیڈ وائس تو ابھی ہم جا رہے ہیں آرے ادھر ابھی ابھی فش نے چپ چپ کیا ہے کچھ جب ہم گھر جانے والے ہیں پیچھے سے ابھی ابھی اچھلنا شروع ہوگی ہیں تو ابھی ہم زفر بھائی کو گھر چھوڑیں گے اور وہاں سے ہم پچھے سٹور میں جانا ہے کھانے پینے کے لئے کیوں کہ کل ہم نے پریس جانا ہے صبح پانچ بجے تو کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں وہاں سے سٹور سے اس لیے وہاں چلتے ہیں زفر کو چھوڑتے ہیں اور اس طرح کنال پر پچھے اور اس طرح کنال ہے وہاں پر تھوڑا دیر اور فشنگ کریں گے اور آٹھ نو بجے تک رات کے ہم فیشنگ کریں گے اور اگر مزید کچھ پکھتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو فیلال چلی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اس بندے کو پھل ہی ہم نے لوڈ کروایا ہے ایسے ہوتی ہے بیٹا شاپنگ کھول گاڑی آن لاکھا یہ جناب پیرس جانا ہے صبح ہم نے یہ ہم نے پورا ہپڑ کر جانا ہے ایک ہی دن میں ہپرمین کے حضم کر جانا ہے یہ دیکھو کتنی چیزیں گاڑی میں سائیکل بھی ڈالی ہوئی ہے جو ملے گاڑی میں ڈال دو یہ نیرجی ڈرنک ہے سستے والے چاکلیٹ جوس ڈبل ایڈ ڈرنک یہ بھی نیرجی کے لئے ہے گاڑی لمبی جلانی پڑ دیا ساڑھے چار گھنٹے جاتے ہوئے ساڑھے چار آتے ہوئے اور یہ کیک وغیرہ ہے یہ چاکلیٹ والا کیک ہے اور یہ کیلے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم پرانٹھے وغیرہ لے گے جاتے ہیں تو کھیمے والے وہ بھی لیں گے اور کافی اور چیزیں لینی ہے اس لیے یہ ہو گیا ابھی چلتے ہیں جناب دبارہ سے فیشنگ کرتے ہیں یہاں پہ پیچھے کنال ہے اس پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سات اور ہیں آٹھ بجے تک کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کچھ آتا ہے نہیں جی تو دوستو پارکنگ نہیں ملی ہے دوسرا بارش سٹارٹ ہو گیا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کترے پڑے پانی کے تو ہم نے سوچا ہے فیشنگ اب بس ختم کرتے ہیں آج بہت ہو چکی فیشنگ صبح ہم نے پیریس کو نکلنا ہے صبح پانچ بجے گھر سے نکلنا ہے تو کافی لمبی ڈرائیو ہوتی ہے ساڑھے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہو دوبارہ ساڑھے چار گھنٹے اور وہاں شاپنگ کرنے میں بھی آپ کو جیسے میں نے ایک بڑاگ میں پوری ڈیٹیل سمجھائی تھی تو کافی تکاوڑ والا کام ہو جاتا ہے اس لئے ابھی ختم کرتے ہیں ہم نے سوچا فیشنگ ویشنگ یہ وہ بارش بھی آگیا فائدہ نہیں ہے تو بس آج ایک ہی فیش پکڑی ہے ہم نے اور اسی پہ الخمدللہ کرتے ہیں اور وہ دے دیا زفر بھائی کو وہ گھر لے گئے اور ان کو بھی ڈراب کر دیا اور باقی ہماری پوری پلاننگ ہوگی ہے کل کے لئے انشاءاللہ اور ابھی چلتے ہیں کیمہ کے ہم نے پرانٹے لینے ایک جگہ سے اگر وہ مل گئے مل گئے تو نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا جو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں پیریس میں تو بس فیلال کے آج کی ویڈیو اتنی ہے جناب اور تھینکیو فر واشنگ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں جنہوں نے مجھے سسکرائب کیا ہوا ہے ان کا دل سے شکریہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک لیے جناب اللہ حافظ